اسلام علیکم دوستو دوستو میں نے نمی ڈاکٹر عمران قادیر ہے وہ میں کنسلٹن یورالوجیسٹ ہوں آج میں جس موضوع بھی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تیسٹیکولر ٹارشن یعنی کہ تیسٹیز کی ٹارشن تیسٹیز ٹویسٹ کر جاتا ہے یوشلی یہ بچوں میں ٹین ایج میں یہ پرابلم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیسٹیز بہت لٹکا ہوتا ہے اس میں ٹویسٹ آتا ہے کیا یہ خطرناک ہے اس میں ٹکریز کی ٹویسٹ آتا ہے جو اس کی آرٹریز ہوتی ہیں جو بلڈ سپلائی کی ویسلز ہوتی ہیں اس میں ٹویسٹ آکے بلڈ سپلائی رکھ جاتی ہے تو اس میں کون سا تیسٹ کروانا چاہیے کون سا پورٹ کروانی چاہیے تو اس میں امپورٹ اٹھ ہوتا ہے ڈوپلر سکین ڈوپلر سٹیڈیز ہم ویسلز کی کرواتے ہیں اور اگر دوپلر سٹیڈیز میں ہمیں پیشنٹ کے جو ہے نا ٹیسٹیکلری کی سپلائی جو ہے وہ کم ہوئی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کلینکلی ٹیسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی ٹیسٹیکلری کو تھوڑا جب ایلیویٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ کے پین اور بڑھ جاتی ہے تو اس سے میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹیکلری ٹارشن ہے مست آیا ہوا ہے تو اس میں ہمیں امرجنسی اوپریٹ کرنا ہوتا ہے فوراں اسی وقت ہمیں اس کا اوپریٹ کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کا اوپریٹ نہ کریں تو ٹیسٹیز ضائع ہو جاتا ہے کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لیٹ کر جائے ہاں لیٹ کرنے سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ٹیسٹیز بلیک ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کا اوپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹیز کو پھر ریمووو ہی کرنا پڑتا ہے یہ تو ناظرین آج کے لیے ٹاپک اور یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور لائف سیونگ ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ یہ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا نال جی بڑے تو ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑے اور آپ کو بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں تاکہ ہمیں انفارمیشن آپ سے فیڈبیک کی طور پر مل سکے ناظرین بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ